السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ جانیں گے رمضان کے تین اشروں کی دعا پہلے اشرے کی دعا دوسرے اشرے کی دعا اور تیسرے اشرے کی دعا تو آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے پہلے اشرے کی دوسرے اشرے کی اور تیسرے اشرے کی دعا دیکھا ہوگا پہلے اشرے کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین تو یہ جو دعائیں بتائی جاتی ہیں یہ کوئی حدیث سے منقول نہیں ہے یہ لوگوں کی سہولت کے لیے چونکہ تین اشروں کی خصوصیت حدیث میں بیان کی گئی ہے اسی خصوصیات کی بنا پر علماء اکرام نے بزرگان دین نے لوگوں کی سہولت کے لیے دعا کے الفاظ بیان کر دیئے ہیں وہ کیا کیا الفاظ ہیں آئیے جانتے ہیں پہلے اشرے میں اس کی ہمیں کسرت کرنا چاہیے اپنی دعاوں میں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین یہ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں تو پہلے اشرے کی دو دعائیں ہو گئیں یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اور رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین جب بھی دعا مانگیں تو ان الفاظ کو خوب مانگیں یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث اس ٹائپ سے دوسرے عشرے کی جو دعا بیان کی جاتی ہے وہ بھی دیکھیں آپ اس کرین پر اور یہ بھی مانگ سکتے ہیں یا استغفار کے دوسرے کلمات وہ بھی مانگے جا سکتے ہیں جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ تیسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ یہ اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے شب قدر میں لیلت القدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مانگنے کا حکم دیا کہ یہ دعا لیلت القدر میں مانگو اور اللہم اعتق رقابنا من النار یہ بھی ہمیں تیسرے عشرے میں پڑھنا چاہیے تو یہ تینوں عشروں کی دعائیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ تینوں عشروں کی جو دعائیں ہیں یہ حدیث میں منقول نہیں ہیں بلکہ لوگوں کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی جو خصوصیات ہیں اس کی بنا پر بتائی جاتی ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے اب ان دعاوں کو ہم کیسے مانگیں ہاتھ اٹھا کے جب بھی ہم دعا کر رہے ہوں افطار کے وقت یا فرض نمازوں کے بعد تو بس ہاتھ اٹھا کے ہم جب اور دعائیں مانگیں تو یہ بھی مانگ لیں اس ٹائپ سے ٹھیک ہے نا تو مجھے امید ہے یہ مسئلے اور یہ ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت امید ہے آپ کو یہ کلپ پسند آئی ہوگی اس کلپ کو شیر کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ